پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنحی بیہ بلدتا میتتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسی کثیر اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپائیوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں اس آیت کو آپ پچھلی آیت سے جوڑیے جس میں اللہ رب العالمین نے بارش کا ذکر کیا اللہ تعالی نے کہا کہ وہ جو بارش اللہ رب العالمین پہلے تو اللہ تعالی تھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے بادلوں کو لیے ہوئے بارش کو لیے ہوئے تھنڈی ہوائیں چلتی ہے جو بارش کے آنے کی خوشکبری دیتی ہے اور پھر اللہ تعالی بارش کو نازل کرتا ہے اور اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ زمین جو خوشک ہو چکی تھی اللہ تعالی اس کو زندہ کرتا ہے یہ چوتی دلیل اللہ بیان کریں تین دلیلے ہو گئے یہ چوتی دلیلے اللہ تعالی نے کہا کہ اس بارش کے پانی سے اللہ تعالی مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ اسی کے ذریعے سے یعنی اسی پانی کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں کو اور انسانوں کو پلاتے ہیں یعنی بارش کا پانی ہے جو میٹھا اور پاک کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پانی کو لوگوں کے لیے مہیا کرتے ہیں فراہم کرتے ہیں جس کو انسان پیتا ہے جس کو حیوانات پیتے ہیں یاد رکھیں اگر یہ پانی نہ ہوتا تو سوچیں میں اور آپ کیسے زندہ رہتے ہیں زمین پر وہ پانی جس کے ذریعے سے ہم اپنی پاکی حاصل کرتے ہیں ہر چیز سے اپنے برطنوں کو پاک کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو پاک کرتے ہیں اپنی ہر چیز کو اپنے جسم کو تک پانی سے ہم پاک کرتے ہیں لہذا ہمارا جسم اس کا محتاج ہے پانی کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو تم لوگ کتنے اللہ کے محتاج ہو کتنے ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں تو کیوں لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کیا وہ بارش برساتے ہیں کیا وہ پانی کو میٹھا پانی برساتے ہیں تاکہ جو انسان جس سے فائدہ اٹھا سکے ہرگیز نہیں ہے سب کچھ سب کرنا اللہ رب العالمین کی شان ہے آپ سوچیں سمندر کا پانی کتنا کھا رہا ہوتا ہے کیا انسان اس کو پی سکتا ہے کہ جانو اور سمندر کے پانی کو پی سکتے ہیں کھارے پانی کو نہیں اللہ رب العالمین اسی پانی کو بھاپ بنا کر کے آسمان میں لیتا ہے اور پھر اس سے جو ہے بارش برساتا ہے جس کو ہم زخیرہ کر کر کے پانی رکھتے ہیں اور آج اس کو استعمال کر رہے ہیں تو عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ سمجھو کہ پانی اللہ رب العالمین کے عظیم نعمت ہے اس کو ضائع کرنے سے بھی بچو اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خیال رکھو اور اس بات پر غور فکر کرو کہ یہ اللہ کی جانب سے برستا ہے اللہ رب العالمین ہماری ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے لہذا اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ چوتی دلیل اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ کیوں اللہ کی عبادت مجھو اور آپ کو کرنی چاہیے تمام دنیا والوں کو کیوں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمیں پانی دیتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے ہمارے جینے کے لیے ضروری ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ایک روایت میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس من نفس تقتل ذلمن کہ ایسی کوئی جان نہیں جو ناحق قتل کی جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا گناہ ناحق قتل کی جانے والی جو جان ہے اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل پر ہوگا کیوں؟ کیونکہ وہی شخص ہے جس نے قتل کو سب سے پہلا ناحق قتل کیا تھا اور اس قتل کے طریقے کو جاری کیا اللہ اکبر سوچئے یہ حدیث مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہے یہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو کسی برائی کو ایجاد کرنے کا یا کسی برائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گا وہی شخص جو ہے اس تمام جب جب لوگ اس برائی پر عمل کریں گے اس شخص کو اس کا گناہ ملتا رہے گا جیسے حضرت آدم کے بیٹے قابل نے جو ہے سب سے پہلا قتل دنیا میں اسی نے کیا قابل نے لہذا اس قتل کا گناہ اس کو لکھا گیا اس قتل کا گناہ اس پر لکھا گیا اور وہ مجید تھا چونکہ اس نے قتل کو ایجاد کیا اور سب سے پہلا قتل اس نے کیا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی ناحق قتل کیے جائیں گے ان سارے قتل کا گناہ اس کے سر لکھا جائے گا اس کے سر اس کا جو ہے گناہ لکھا جائے گا لہذا میں اور آپ بھی اگر کسی کی رہنمائی کرتے ہیں نا گناہ میں گناہ کو سنجام دینے میں تو اس کے برابر مجھے اور آپ کو بھی گناہ ملے گا اسی لئے لوگوں کو چاہیے کہ بیدعاتوں کی طرف نہ جائے بیدعاتوں کی طرف جانے سے انسان کا آمن سکون چین سب چھن جاتا ہے بلکہ سنتوں کی طرف آئے سنتوں کو اختیار کریں یہی میری اور آپ کی کامیابی کے لئے ضروری ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم بات کریں گے کہ پرندوں کی اس سے پہلے بھی ہماری کچھ باتیں ہوئی تھی پرندوں کے تعلق سے لیکن آج ہم پرندوں کے تعلق سے اس تعلق پر غور کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے پرندوں کے اندر کیسی نشانی رکھی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ ہواوں میں اڑتے ہیں انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے دیگر جانوروں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے صرف پرندوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اور یہ پرندوں کا فضاؤں میں اڑنا کون ہے جو اسے فضاؤں میں روکے رکھے ہیں آپ خود سوچئے نا کون ہے جو ان پرندوں کو فضا میں روکے رکھا ہوا ہے یقیناً اللہ رب العالمین نے وہ پرندے جو ہوا پر کھولے ہوئے پر سمیٹے ہوئے اڑتے ہیں ہوا میں اللہ تعالی نے فرمایا پرندوں کو نہیں دیکھتے پھیلائے ہوئے پر سمیٹے ہوئے یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں دونوں حالتوں میں اتنے وزن ہونے کے بعد کتنے بڑے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں انہیں کون روکے رکھا ہے انہیں اللہ رب العالمین نے روک کر کے رکھا ہے لہذا ناظرین یہ اللہ رب العالمین کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کرتی ہے یہ نشانیاں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی مخلوقات میں غور فکر کر کے اس کی شان کو جانے اس کی شان کو پہچانے یہ چند باتیں تھی ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آگے کے دروس میں آئے گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی تحفیق ادا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں